اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیتر کے دنیا ایک بائی نے ملک صاحب نے کمنٹس کیا تھا بچے سست کیوں ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک ویڈیو ہونے چاہیے اور تیتر کے بچے کو کس طرح رکھنا چاہیے ویورز چھوٹے بچے جس جندار کے بھی ہوتے ہیں پاننا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہمارے تیتر بچے تو دے دیتے ہیں لیکن ہم اس کی سٹریٹیجی سمجھ نہیں پاتے اور ہستہ ہستہ ایک ایک ہو کر سست ہو کر مر جاتے ہیں ہر دوسری دن ایک ایک ہو کر سارا کلچ آہر ختم ہو جاتا ہے آج ہم ایسے طریقہ کار بتائیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایک بھی بچہ چوزہ ضائع نہیں ہوگا ویڈیو کو لائی کور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو لاتے ہیں اگر مارچ لے کر جولائی تک کا موسم ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ستمبر سے دسمبر تک کا موسم ہے تو تیتر کے بچے کو شام سے پہلے ڈامپنا چاہیے اور کٹھوری پانی سے حالی کر لیں تاکہ سویرے وہ بچہ ہوا پانی نہ پیئے کیونکہ اس سے پھر اس کو زکام ہونے کا خدشہ ہوتا ہے چوزے زیادہ سویرے کے بجائے دیر سے نکالیں تاکہ اس کو تپش ملے تازہ اور نیم گرم پانی پلائیں اگر زکام کی شکایت ہے تو آدھی ڈسپرین کی گولی پانی میں خل کر کے پلائیں خفتے میں ایک یا دو بار ابلہ ہوا انڈا چھوٹا چھوٹا چھیل کر کلائیں اس سے چوزے کو گرمائش اور پروٹین ملتی ہے دانہ ہرگز نہ ڈالیں بلکہ مونگ دال رات کو پانی میں نرم کر کے کلائیں ایک ماہ کا بچہ تین ماہ کے بچے کے برابر ہوگا موٹا ہوگا اس کی اوپر گوشت زیادہ آئے گا انڈی کیور کی ڈراپس ملتی ہے تین دن بعد ایک کترہ موں میں ڈالے فائدہ من چیز ہے انڈی سے چوزہ بچ جائے گا تو سمجھو سیونٹی پرسنٹ وہ بیماریوں سے بچ گیا جب بھی چوزے کے پلوں کے پر نکلتے ہیں اس وقت اس کو اکثر بہار ہو جاتا ہے چوزہ اہستہ ہستہ خوراک بن کر دیتا ہے پوٹا بن ہو جاتا ہے خازمہ ٹیک نہیں ہوتا اور وہ کمزور ہو کر مر جاتا ہے چوزے کو گرم رکھیں سخت خوراک کبھی نہ دے اگر دلیا نہیں دے سکتے تو چوزے کو مرگی کے چوزی کی طرح روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر آدھی بنائیں اہستہ ہستہ وہ آدھی ہو جائیں گے روٹی نرم ہے جلت حزم ہوگی اور چوزے کا وزن بھی بنے گا یہی مسئلہ مرگوں کے بچوں میں بھی سیم ہے چوزوں کو سبزہ کلایا کریں دیوارمنگ ضرور کیا کریں دیوارمنگ کے بغیر چوزے بڑتری بہت کم کرتے ہیں اپنے اور اپنے پتیتروں کا خیال رکھیں اللہ آپ کا خامی و ناصر